بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اثر کی نماز کو پڑھنے کا مکمل طریقہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم آپ کو زہر کی نماز کا طریقہ بتا چکے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے فجر کی نماز کا طریقہ بھی آپ کو بتا ہی دیا تھا تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اثر کی پوری مکمل نماز پڑھ کر بتانے جا رہے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں اثر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں اثر کی نماز میں آٹھ رکعت ہوتی ہیں چار رکعت سنت غیر معقدہ اور چار رکعت فرض پہلے چار رکعت سنت غیر معقدہ پڑھتے ہیں جب آپ کو چار رکعت سنت غیر معقدہ پڑھنے ہیں تو اس کے لئے نیت اس طرح سے کریں نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں چار رکعت سنت وقت اثر واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں رکاب شریف کی طرف اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے ہی گئیں اگر دل میں بھی اتنا ارادہ کر لیں کہ آپ اثر کی نماز کی چارہ کا سنت پڑھ لیں اگر اس کو زبان سے نہ گئیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی پھر اگر مرد حضرات اس نیت کو کر رہے ہیں تو وہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں اور عورت ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دوبٹے کے اندر ہی رکھیں اور دونوں ہاتھوں کو کندے تک اٹھائیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے مرد حضرات ناف کے نیچے دونوں ہاتھ کو باندھ لیں اور عورتیں یعنی خواتین بہنیں سینے کے اوپر دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں اب جب ہم نیت کر لیتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے سنا پڑھیں گے سنا یعنی سبحانک اللہ امہ اس کو آخر تک پڑھیں پھر اس کے بعد میں تعوض پڑھیں گے تعوض یعنی اس کے بعد میں تسمیہ پڑھیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد میں الحمد شریف پڑھیں یعنی سورة فاتحہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین کو ولزوالین تک پڑھ کر آخر میں آمین بھی کہہ دیں جب ہم الحمدللہ رب العالمین والی سورت کو پڑھ لیں گے تو پھر تسمیہ پڑھیں گے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سورت ملائیں جو سورت آپ کو یاد ہوں جیسے کی آپ کی اسکرین پر ہم ابھی آپ کو علم طرح کیفہ والی سورت کو لکھ کر دکھا رہے ہیں ان سورتوں کو بھی آپ ہندی میں دیکھ کر اور اچھے سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں جب آپ علم طرح والی سورت کو پڑھ لیں گے یا آپ کو جو بھی سورت آپ کو یاد ہوں اس سورت کو آپ پڑھ لیں تو پھر تکبیر کہیں یعنی اللہ اگور کہتے ہوئے رکو میں جائیں اب رکو میں جانے کے بعد میں کم سے کم تین مرتبہ رکو کی تذویر پڑھیں یعنی سبحانہ ربی العظیم کم سے کم تین مرتبہ پڑھیں پھر اس کے بعد میں تسمی کہیں یعنی سمی اللہ لمن حمیدہ اور اتمنان کے ساتھ بالکل سیدھے کھڑے ہو کر تحمید کہیں یعنی ربنا لکل ہم اور پھر اس کے بعد میں تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں سجدے میں جا کر سجدے کی تذویر پڑھیں کم سے کم تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ سات مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو سجدے میں جا کر سجدے کی تذویر پڑھنی ہے سبحانہ ربی العالی جب یہ تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ آپ اس کو پڑھ چکے ہوں تو پھر تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے بیٹھ جائیں پھر دوبارہ سے تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں تین مرتبہ پانچ یا سات مرتبہ اس سجدے میں بھی سجدے کی تذویر پڑھیں سبحانہ ربی العالی اب یہ ہماری پہلی رکعات مکمل ہوگئے پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعات کے لئے بلکہ سیدھے کھڑے ہو جائیں جس طرح سے ہم نے پہلے ہاتھ باندھ رکھتے ہیں نیت کرنے کے بعد میں اسی طرح سے اپنے ہاتھ باندھ لیں دوسری رکعات میں ہم سنا تعوض نہیں پڑھیں گے صرف تسمیہ پڑھیں گے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اگر شروع کر دیں گے اس کے بعد میں الحمد شریف پڑھیں الحمد للہ رب العالمین کو ولد زوالین تک پڑھ کر آمین کہ دیں پھر سے تسمیہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد میں پھر کوئی صورت پڑھیں جیسے کہ اگر ہمیں کم سے کم دس چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں تو ترتیب سے پڑھیں جیسے پہلی رکعات میں ہم نے علم طرح والی صورت پڑھی دی اب یہ آپ کی سکرین پر سورہ قریش لکھی ہوئی آ رہی ہے آپ چاہیں تو اپنی سکرین پر لکھی ہوئی سورہ قریش کو آرام سے پڑھئے اور اس کے بعد میں اس کو یاد کر لیجئے اب جب آپ دوسری رکعات میں کوئی صورت پڑھ لیں تو پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلی رکعات کی طرح رکعو کریں رکعو کی تذبی پڑھیں سبحانہ ربی العظیم تین پانچ یا سات مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد میں سمی اللہ علی من حمیدہ ربنالک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر تقبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں سجدے میں جا کر سجدے کی تذبی پڑھیں کم سے کم تین مرتبہ سبحانہ ربی العالی پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھے بیٹھ جائیں پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تذبی پڑھیں سبحانہ ربی العالی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں اس کے بعد میں تقبیر کہیں اللہ اکبر اور پھر سیدھے بیٹھ جائیں سیدھے بیٹھنے کے بعد میں کیونکہ ہم چار رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں جب ہم اتحیات میں بیٹھیں گے تو یہاں پر تشاہت پڑھیں گے یعنی اتحیات پڑھیں گے اتحیات بھی ہم آپ کو سکرین پر لکھ کر دکھا رہے ہیں یہ جتنی بھی صورت آپ کی سکرین پر لکھی ہوئی آ رہے ہیں ان سبھی صورتوں کی ہم نے ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنا رکھی ہے آپ ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر نماز میں پڑھے جانے والے صورتوں اور تذبیات والی پلی لسٹ پر کلک کریں اس میں آپ کو اس سبھی صورتوں اور تذبیات آپ کو اس پلی لسٹ میں مل جائیں گے جو کہ ہم نے پڑھ کر بتائی ہیں فیلحال ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لئے ہم آپ کو سکرین پر لکھ کر دکھا رہے ہیں ان کو بھی آپ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ کر یاد کر سکتے ہیں جب آپ اتحیات پڑھنے میں اشہد اللہ الہہ پر پہنچیں گے تو اپنی شہادت والی انگلی کو اٹھائیں گے اور جب آپ اللہ اللہ بولیں گے تو اللہ اللہ پر کہتے ہوئے اپنی انگلی کو بچھا لیں گے پھر جب تشاہد پوری مکمل کر لیں اللہ اگر پر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں تیسری رگات کے لئے تیسری رگات میں بھی دوسری رگات کی طرح یعنی تسمیہ پڑھیں گے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر الحمد شریف پڑھیں گے پھر اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد میں پھر کوئی صورت ملا لیں جیسے کہ ہم نے پہلی رکعت میں علم طرح والی صورت پڑھی دوسری رکعت میں سور قریش پڑھی اور تیسری رکعت میں ہم اس کے بعد والی صورت یعنی عرائت اللہذی والی صورت کو ہم پڑھ لیں گے جب ہم عرائت اللہذی والی صورت کو پڑھ لیں یا آپ جو صورت پڑھنا چاہتے ہیں اس صورت کو پڑھ لیں پھر تکبیر کہتے ہوئے رکو میں جائیں رکو میں جس طرح سے پہلے ہم نے رکو کی تذویر پڑھی ہیں اسی طرح سے رکو کی تذویر پڑھیں سبحانہ ربی العظیم تین پانچ یا سات مرتبہ پھر سمی اللہ لیمن حمیدہ اور رب بن عالی کے الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں سجدے کی تذویر پڑھیں سبحانہ ربی العالی پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں اور تذویر پڑھیں سبحانہ ربی العالی دیکھئے رکو میں اور سجدے میں جب بھی آپ جائیں تو ہم نے تذویر جو پڑھ کر بتائیے اس تذویر کو آپ تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ جتنا آپ کو بہتر لگے اتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں پھر جب آپ دوسرے سجدے میں تذویر پڑھ لیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی یعنی آخری رکعت کے لئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور جس طرح سے ہاتھ باندھ رکھے تھے ویسے ہاتھ باندھ دیں پھر بسم اللہ سے شروع کریں گے اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین والی صورت کو پڑھیں گے پھر اس کے بعد میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اب جیسا کہ تیسری رکعت میں ہم نے جو صورت پڑھی تھی اب چوتھی رکعت میں اس کے آگے والی یعنی ترتیب سے چلیں گے پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی ہے دوسری میں اس کے بعد تیسری میں اس کے بعد والی اور چوتھی میں اس کے بعد والی اس طرح سے صورتوں کو لگائیں گے تو ابھی تک ہم نے جو آپ کو یہ صورتیں بتائیں یہ ترتیب سے چل رہی ہیں اب چوتھی رکعت میں جو ہے ہم انہ آتہینہ والی صورت کو پڑھیں گے یہ آپ کی اسکرین پر انہ آتہینہ والی صورت بھی آ رہی ہیں آپ اس کو اچھے سے پڑھ کر آپ یاد کر سکتے ہیں اب جب آپ نے یہ چوتھی رکعت میں صورت پڑھ لی اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائے رکو کی تذویر پڑھیں سبحانہ ربی العظیم سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا اللہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اب پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں سجدے کی تذویر پڑھیں سبحانہ ربی العالی پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھے بیٹھ جائیں اب پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ سجدے میں جائیں سبحانہ ربی اللہ یہ تذبیر آپ تین پانچ سات مرتبہ پڑھ لیں اب جیسے کہ یہ چوتھی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا اس کو پڑھنے کے بعد میں ہم قادع آخرہ میں بیٹھ جائیں گے اب اس میں بیٹھنے کے بعد میں ہم تشاہت پڑھیں گے یعنی سب سے پہلے اتحیات پڑھیں گے یہ آپ کی سکرین پر آ رہی ہے اب اس کے بعد میں ہم درود شریف پڑھیں گے درود شریف پڑھنے کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھیں دوستو دعائے معصورہ پڑھنا افضل ہے اس لئے دعائے معصورہ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو ہم نے سکرین پر یہ لکھ کر دی ہوئی ہے اور اس کی ایک سپریٹ ویڈیو بھی ہماری چینل پر موجود ہے وہاں جاگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو دعائے معصورہ یاد نہ ہو تو ربنا آتینہ والی دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن دعائے معصورہ ضرور یاد کر لیں جب آپ دعا معصورہ پڑھ چکے یا ربنا آتینا والی صورت پڑھ چکے تو اس کے بعد میں دائیں طرف سلام پھیریں السلام علیکم ورحمت اللہ پھر بائیں طرف سلام پھیریں السلام علیکم ورحمت اللہ اب اس کے بعد میں ہم چار رکعت فرض پڑھیں گے دیکھیں کسی بھی نماز میں جب ہم سنت پڑھتے ہیں تو سنت کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کے بعد میں بسم اللہ پڑھ کر کوئی صورت لگانا ضروری ہوتا ہے لیکن جب ہم کسی بھی نماز کے کوئی بھی فرض پڑھتے ہیں تو فرض کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں تو اس میں صرف ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رکو میں چلے جائیں گے اس کے بعد میں کوئی صورت نہیں ملائیں گے صرف پہلی اور دوسری رکعت میں کوئی صورت پڑھیں گے تیسری اور چوتھی میں نہیں پڑھیں گے اب اس کے بعد میں چار رکعت فرض پڑھنے کے لئے نیت کریں نیت اسی طرح سے کرنی ہے جہاں آپ نے سنت کا نام لیا تھا اور پھر پہلے کی طرح دونوں ہاتھوں کو مرد حضرات کانوں تک اٹھائیں اور خواتین بہنے اپنے کندوں تک دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اور نیت کو باندھ لیں خواتین بہنے اپنے جو ہاتھوں کو دپٹے کے اندر ہی رکھیں باہر نہ نکالیں اب جب آپ دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے یعنی نیت باندھ لیں گے تو سب سے پہلے سنہ پڑھیں گے اور سنہ کے بعد میں تعووز پڑھیں گے یعنی آپ ایک بات کو بہت اچھے سے دھیان رکھ لیجئے جب بھی آپ نماز کو شروع کرتے ہیں تو ہر نماز میں سنت ہو چاہے فرض ہو چاہے واجب ہو چاہے نفل ہو اس کی پہلی رکعت میں سنہ سنہ کے بعد میں تعووز یعنی اور اس کے بعد میں یہ تینوں چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں لیکن یہ ہر نماز کی پہلی رکعت میں ہوتی ہیں دوسری تیسری اور چوتھی جب ہم شروع کرتے ہیں تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھ کر شروع کرتے ہیں تو اب جیسے کہ آپ یہ پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں چار رکعت فرض کی تو اس میں نیت بان کر سنہ پڑھیں سنہ کے بعد میں تعووز اور پھر تسمیہ پڑھیں تسمیہ پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ کر آمین کہتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر تسمیہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور پھر کچھ سورت پڑھ لیں جو بھی سورت آپ کو یاد ہو جیسے کہ ابھی ہم نے پچھلی چار رکعت سنت میں آخری رکعت میں پڑھی تھی انہ آتے انہ کل کا اثر تو چار رکعت فرض کی جو پہلی رکعت ہے اس کے اندر ہم سورے کافرون پڑھ لیں گے جو آپ کی سکرین پر لکھی ہوئی آ رہی ہے اس کو مکمل کر کے رکو میں جائیں رکو میں جا کے رکو کی تذبی پڑھیں سبحانہ ربی العظیم پھر سمیو اللہ علی من حمیدہ ربنا اللہ کے الحمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہے کر سجدے میں جائیں سجدے کی تذبی پڑھیں سبحانہ ربی العالی تین پانچ یا سات مرتبہ پھر اللہ اکبر کہے کر بیٹھ جائیں پھر اللہ اکبر کہے کر دوسرا سجدہ کریں اور دوسرے سجدے میں بھی تذبی پڑھیں تذبی پڑھنے کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہے کر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں اب دوسری رکعت میں بسم اللہ سے شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین کو یعنی آخر تک پڑھ لیں گے آمین کہنے کے بعد میں بسم اللہ سے شروع کریں گے اور کوئی صورت پڑھ لیں گے جو بھی آپ کو یاد ہو جیسا کہ ہم ابھی ترتیب سے بتاتے ہوئے آ رہے ہیں تو اب اگلی رکعت میں ہم جو کل یا یوحل کافرون کے بعد والی صورت پڑھ لیں گے یعنی ارزا جعا والی صورت کو پڑھ لیں گے یعنی صور نصر کو پڑھ لیں گے جو آپ کی سکرین پر شروع ہو رہی ہے یہ مکمل کر کے اللہ اکبر کہے کر رکو میں جائیں رکو کی تذوی پڑھیں سبحانہ رب العظیم سمی اللہ لی من حمیدہ ربنا لکل حمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر اللہ اکبر کہے کر سجدے میں جائیں پہلا سجدہ عطا کریں سبحانہ رب العالی کہے کر اس کے اندر تذوی پڑھ لیں اللہ اکبر کہے کر پھر سیدھے بیٹھ جائیں پھر اللہ اکبر کہے کر دوسرے سجدے میں جائیں پھر سے تذوی پڑھیں سبحانہ رب العالی اب اس کے بعد میں یہ دوسری رکعت تھی تو اللہ اکبر کہہ کر ہم اتہیات کے لئے بیٹھ جائیں گے اور تشاہوت پڑھیں گے اب جب اتہیات مکمل کر لیں تو اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں اب تیسری رکعت کو پھر بسم اللہ سے ہم شروع کریں گے تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں کوئی صورت نہیں ملائیں گے صورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کو ہم پڑھ لیں گے آمین کہنے کے بعد میں پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر رکو میں چلے جائیں گے رکو کی تذوی پڑھیں سبحانہ رب العظیم پھر سمی اللہ لیمن حمیجہ ربنا اللہ کے الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں سجدے کی تذوی پڑھیں سبحانہ رب العالی پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر دوسرا سجدہ دا کریں سبحانہ رب العالی کہہ کر تذوی پڑھ لیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں فرض نماز کی یہ چوتھی رکعت ہے تو اس میں بھی ہم صرف بسم اللہ سے شروع کریں گے اور الحمدللہ رب العالمین کو آخر تک پڑھیں گے ولو ذوالین تک اور آمین کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر رکو میں چلے جائیں گے اس میں بھی کوئی صورت نہیں ملائیں گے جب رکو میں چلے گے تو رکو کی تذوی پڑھیں سبحانہ رب العظیم تین پانچ یا سات مرتبہ سمی اللہ علی من حمدہ رب العالی کہتے ہوئے پھر سیدھے گھڑے ہو جائیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں سجدے کی تذوی پڑھیں سبحانہ رب العالی پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں سجدے کی تذوی پڑھ گئے اب یہ چوتھی رکعات میں دوسرا سجدہ جب ہم کر لیں گے تو پھر اتہیات میں بیٹھ جائیں گے اتہیات میں اتہیات پڑھیں درود شریف پڑھیں دعائے معصورہ پڑھیں دعائے معصورہ یاد نہ ہو اگر دعائے معصورہ یاد نہیں ہے تو رب العالی دعا کو پڑھ لیں اور پھر دائیں جانب یعنی سیدھی جانب اسلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر سلام پھریں پھر بائیں جانب یعنی الٹی سائٹ پر اسلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر سلام پھریں اب جب فرض پڑھ چکے ہوں یا کسی بھی نماز کے فرض آپ پڑھ چکے ہوں تو سلام پھرنے کے بعد میں فوراً تین مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پھر اس کے بعد میں آپ پڑھیں اللہ ہم انتہ سلام وَمِن کَس سلام جب یہ پڑھ لیں تو آپ اس کے بعد میں آیت القرصی پڑھ لیں فرض نماز کے بعد میں آیت القرصی پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت حدیث میں آری ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کو موت روکے ہوئے ہیں تو آیت القرصی کو ہم ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھیں تو آیت القرصی پڑھنے کے بعد میں آپ تذویح فاطمی پڑھ لیں یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اس کو پڑھنے کے بعد میں اب آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں جو بھی آپ کے دل میں جائز حاجت ہو وہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگئے ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا دوستو اس ویڈیو کو کسی ضرورت مند کے پاس تک ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ ویڈیو اگر کسی کے پاس جائے گی اور اس سے کسی ایک نے بھی اچھا عمل کر لیا کسی ایک نے بھی اگر نماز پڑھنی سیکھ لی تو اس کے ثواب میں آپ کا اور ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا تو صدقہ اجاریہ کی نیت سے اس کو آگے بھی شیئر کریں دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفورمیٹیف ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ کوئی بہتر لگے تو آپ لائک بھی کرتے ہیں آپ نے اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں گیا ہے چینل سبسکرائب کر لیجئے چلی دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ